دوستو کیا مسجدیں کھلتے ہی بریلی شریف میں کوئی دھماکہ ہوا ہے کیا بریلی شریف میں جو مسلمان ہیں وہ گصے میں ہیں کیا بریلی شریف سے کوئی بھینکر خبر نکل کے آئی ہے ایسی نا جانے کتنی ویڈیوز ایسے ایسے ٹائٹل کی میں نے جو ہے یوٹیوب پر پچھلے دو تین دن میں دیکھی ہیں جن کو دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں دوستو ایک سچ بات کہوں سچ کہنے میں ڈرنہ نہیں چاہیے مسلمان اللہ کا نام لے کر رسول کا نام لے کر قرآن کا نام لے کر شریعت کا نام لے کر ایسا ایسا جھوٹ پھیلا رہا ہے اور ہمارا جو مسلمان ہے نادان مسلمان وہ ان سب باتوں میں آ کر ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے ان کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے میرے دوستو آپ لوگوں کو برا لگے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں سچ کہتا ہوں سچ کے ساتھ رہتا ہوں آپ میری ویڈیوز دیکھیں نہ دیکھیں جنرل کو انسابسکرائب کریں ویڈیو ڈس لائک کریں کچھ بھی کریں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن جو سچائی ہے وہ میں ہمیشہ بولتا رہوں گا مسلمان ایسا ایسا جھوٹ پھیلا رہا ہے اتنی سی بات کو اتنا لمبا کھیچتا ہے مسلمان اور جو ہمارا کم علم والا مسلمان ہے وہ ان سب باتوں پر یقین کر لیتا ہے یوٹیوب جو ہے ایک بھیڑ چال بن چکا ہے بھیڑ چال پتا ہے کس کو کہتے ہیں اگر ایک بھیڑ جدر جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے ساری بھیڑے لگ لیتی ہیں اس کو کہتے ہیں بھیڑ چال اگر ایک بندی نے کوئی جھوٹی خبر پھیلا دی تو اس کے پیچھے پیچھے نا جانے کتنے لوگ چل دیتے ہیں برا لگے گا بہت سارے لوگوں کو لیکن یہی سچائی ہے ایسے ہی یہ خبر بریلی شریف سے لوگوں نے اتنی بری طریقے سے وائرل کی ایسے ایسے ٹائٹل دے کر وائرل کی کہ بھائیہ مسلمانوں کے اوپر انگلی اٹھنا شروع ہو گئی کیا ضرورت ہے ایسے خبروں کی اصل میں جب سرکار نے آدیش دیئے کہ آٹھ جون سے دھار میں کس طرح کھول دیے جائیں گے تو سرکار نے بہت سارے نیم قانون بنائے میں نے آپ لوگوں کو وہ نیم قانون پہلے بھی بتا دیئے تھے سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے تھے اس کے بعد سرکار نے ایک نیم یہ کیا تھا کہ آپ لوگ سینیٹائزر کا استعمال کریں مسجدوں کو کلین کریں بہت سارے ایسی باتیں سرکار نے اپنے اس گائیڈ لائٹ میں جاری کی تھی سرکار کے اس فیصلے کے بعد بریلی شریف کی ایک مسجد جو کلے پر بنی ہوئی ہے وہاں کے امام صاحب نے ایک بات کری کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریپورٹر کا کام ہے کہ وہ جب ایسی کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو مسجد مندر درگاہوں پر ایسی بھاگتے پھرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹیٹمنٹ لیتے پھرتے ہیں امام صاحب نے کہا کہ بھائی ہم سینٹائزر کا تو استعمال نہیں کریں گے کیونکہ سینٹائزر میں ایلکوہل ملا ہوتا ہے اور ایلکوہل جو ہے وہ مسجد میں ہم نہیں لے جا سکتے حرام ہے شراب اسلام میں تو انہوں نے کچھ اس طریقے سے باتیں کی تو امام صاحب کی ان باتوں کو ریپورٹر نے جو ہے اپنے پیبر میں چھاپ دیا تھوڑا الگ الگ طریقے سے آپ تو جانتے ہیں کتنا بڑا چڑھا کر یہ لوگ لکھتے ہیں تو بس اس کٹنگ کو لے کر ہمارے مسلمان بھائیوں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی کہ بھینکر حادثہ ہوا بھینکر اعلان ہوا یہ ہوا وہ ہوا اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخر اس کی حقیقت گیا ہے سرکار نے جو گائیڈ لائن جادی کی ہے اس میں سینٹائزر کا نام لیا ہے اس کے علاوہ سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ سابون کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ڈیٹول کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہینڈ واش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ڈیٹول بھی رکھ سکتے ہیں ہینڈ واش بھی رکھ سکتے ہیں اور سابون بھی رکھ سکتے ہیں سرکار نے یہ کہا ہے اور مسجدوں کو کلین کرنے کے لیے بھی سرکار نے صاف صاف کہا ہے کہ آپ ڈیٹول وغیرہ سے اپنے مسجدوں کی جو فرش ہے اس کو کلین کرتے رہے تو پھر کس بات کا ایشو بنانے کی ضرورت ہے تو ہمیں کیوں اتنی چھوٹی بات کو اتنا لمبا کھیجنے کی ضرورت ہے پتہ ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہیں کہ دیکھو مسلمان کتنا زیادہ پنگا کرتا ہے ہر معاملے میں مسلمان ہر معاملے میں کتنا زیادہ اپنی انگلی خزیرتا ہے آپ لوگ نہیں جانتے کہ ایسی ویڈیو سے مسلمانوں کے اوپر کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے کتنی زیادہ انگلی اٹھتی ہے مسلمانوں کے اوپر دوستو یہ کہ مسجد کی ہی بات نہیں ہے بہت سارے مندروں سے بھی ایسی خبر آ رہے ہیں جہاں کہ پجاری سینٹائزر کا استعمال کرنے سے منع کر رہے ہیں پجاریوں کا کہنا ہے کہ سینٹائزر میں الکوہل ملا ہوتا ہے اور شراب ہم مندر میں نہیں لا سکتے تو ایسی باتیں پجاریوں کی طرف سے بھی آ رہے ہیں لیکن مندر والوں کی طرف سے یا کسی ہندو لوگوں کی طرف سے اس طرح کی فجیحت یوٹیوب پر نہیں کی جا رہی جس طرح کی فجیحت اور جو بجھوٹ جھوٹی خبریں مسلمانوں کے طرف سے چلائی جا رہی ہیں برا لگے گا لیکن حقیقت یہ ہی ہے میرے دوستو زیادہ ہی چکروں میں نہ پڑھیں اتنی سے خبر کو اتنا لمبا نہ بنائیں جو مین چیز ہے آپ وہ بتائیں اور بھیڑ چال چلنا بند کریں